اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ روز تک جس بات کو ہم نے اور آپ نے ذکر کیا اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لاعبین کسی کو ہم نے فضول نہیں پیدا کیا یوں ہی نہیں پیدا کیا کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا گئے اس میں کچھ حکمت ہے اس حکمت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَوْ عَرَدْنَا أَنَّتَّخِذَ لَهُوًا لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے لَوْ عَرَدْنَا أَنَّتَّخِذَ لَهُوًا اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا تو اپنے پاس سے ہی اختیار کر لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی کھیل اختیار کرنا چاہتا ماز اللہ بفرض محال یہ ہو سکتا نہیں الہ ہو الہ معبود اللہ ہو کیا وہ کھیلے گا کیا اسے کھیلے کی کوئی ضرورت ہے بفرض محال تم یہ کہتے ہو تو مان بھی لیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے لَتَّخَذْنَا هُمِّن لَدُنَّا تو اپنے پاس سے ہی اختیار کر لیتے ہیں اگر ہمیں کرنا ہوتا بھئی تم یہ کہتے ہو کہ ازیر جو ہے نا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَائِرُنِ عِبْنِ اللَّهِ ازیر ماز اللہ اللہ کے بیٹے ہیں فرشتے کیا ہیں کہ یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں حضرت مریم کے حوالے سے کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے یہ ساری جو دنیا ہے ساتھ ساتھ میں تو یہ کوئی کھیل تماشا کے لیے نہیں بنائی ہے اور اگر ہم کھیل تماشا کرنا چاہتے بفرز محال اس کو مان لیتے ایک سیکنڈ کے لیے اگر کرنا چاہتے تو تم کو پیدا کرنے کی کونسی ضرورت تھی نہ علم بناتے نہ عقل دیتے نہ تفکر نہ تدبر نہ کوئی گور و فکر نہ موت نہ زندگی نہ نبوت نہ رسالت نہ یہ دنیا کوئی چیز نہ آخرت نہ سزا نہ عذاب کوئی چیز نہیں پیدا کرتے جب یہ ہماری کھیلنے کے لیے بنانانا ہوتا تو ہم پھر اتنی ساری چیزیں کیوں بناتے سمجھ میں نہیں آتی تم کو یہ ہمارے بنانے میں حکمتیں نہیں سمجھ میں آتی ہماری قدرت نہیں سمجھ میں آتی یہ کفار مکہ کو کہا جاتا کہ یہ ساری چیزیں تم کو سمجھ نہیں آرہی اس کے باوجود بھی تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو سارا ایسے ہی کھیل کود ہے یہ دنیا کے ساری جو چیزیں ہیں بس اس سے انجوئی کرو یہاں آئے برتو اور پھر چلے جاؤ تماشا ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہے اور ہمارے لئے بھی تم تو یہ کہہ جاتے ہو ایک بات آگے بڑھ کر کے ماذ اللہ تو کہا دیکھو اس کے اندر ایک چیز بتائی کہ جو اگر بیوی اور اگر بیٹا اولاد ہو تو کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کسی کو دے دے ایسا ہوتا ہے اپنی بیوی اور اولاد کسی کو دے دے تو تم یوں کہتے ہو کہ ماذ اللہ یہ اللہ کی عورت ہے یہ اللہ کی اولاد ہے یہ اللہ کی بیٹیا ہے تو سوچتے نہیں ہو وہ میری بیوی اور اگر اولاد ہوتے تو میں اسے اپنے ہی پاس نہ رہنے دیتا تمہیں کیوں دیتا تو ملائکہ تم تک کیوں آتے کہا کیسی عجیب بات کرتے ہو بیوی اپنی ہو بیٹے اپنے ہو بچی اپنے ہو کیا کسی اور کے سکرد کر دیے جاتے ہیں کہا تمہاری بات ہی ایسی ہے کہ تمہاری بات ہی تم کو جھوٹا ثابت کرتی ہاں وہ الہ ہے جو اولاد سے بھی پاک ہے اور جورو سے بھی پاک ہے وہ یکتا ہے تنہا ہے اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اب آگے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اشارت فرماتا ہے بل نقذفو بالحق علی الباطل بلکہ ہم حق کو سچائی کو باطل پر پھینکتے ہیں باطل پر دے مارتے ہیں پھینکتے ہیں کیا ہوتا ہے فید مگوہو تو وہ سچائی اس کا دماغ توڑ دیتی ہے دیکھتے نہیں ہیں ایک خبر جھوٹی چلائی جاتی ہے برابر لیکن جب سچائی آتی ہے تو ساری جھوٹی خبروں کو پاش پاش کر کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ سچائی کی طاقت ہے کہ جب بھی وہ آتی ہے تو جھوٹ کے ٹکڑے کر دیتی ہے اللہ فرماتا ہے بل نقذفو بالحق علی الباطل ہم اسی طرح سچائی کو جھوٹے باطل پر مارتے ہیں جیسے مارتے ہیں تو باطل کا بھیجا چیر کر کے اس کا دماغ توڑ کر کے نکل جاتی ہے جب ہی تو وہ مٹ جاتی ہے اس سے وہی وہ بات بھی آپ کو سمجھا ہے جب حق آتا ہے تو ساری جھوٹے لوگ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اور حق چمکنے لگتا ہے جھوٹ تاریخی ہے اندھیرہ ہے برابر جھوٹ بولتے رہو تو اندھیرہ آتا رہتا ہے لیکن جب سچائی کا سورج نکلتا ہے تو سارا اندھیرہ تو چھٹ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہی ہے یا اللہ کا قانون اور قدرت ہے کہ وہ ہر وقت حق کو غالب کرتا ہے سبحان اللہ سورو سے لے کر آج تک دیکھے حضرت آدم اور عبلیس میں حق کو غالب کیا نا حضرت آدم کو فتح عطا کر دی پھر اس کے بعد حابل اور قابل والا معاملہ ہوا اس میں بھی آپ کے بیٹے کو فتح عطا کر دی گئی اور جو جھوٹا تھا وہ برباد ہوا اس کے بعد فیرون اردر موسیٰ کو لے لو کہا اس میں بھی حق کی فتح ہوئی ہے حضور علیہ السلام اور ابو جال کہا اس میں بھی حضور علیہ السلام کی فتح ہوئی سارے نیچے اجمیر کے خاجہ جو کی جائیپال کا مسئلہ لے لو کہا ہر جگہ ہم حق کو فتح دیتے ہیں اور باطل ختم ہو جاتا ہے یہ آج تک آپ لے آئیں ہر جگہ ہاں یہ کرتے تھوڑا دیر سے ہیں تاکہ جھوٹے یوں سمجھے کہ ہماری حکومت ہے لیکن جب سچائی کا سورج نکلتا ہے تو ایک ہی دن میں ان کا تختہ پلڑ دیا جاتا ہے اسی یہ قانون ہے اور کہا یہ حق کیا ہے کہا اسلام یہ حق ہے اور اس کے سامنے کفر ہے یہ باطل ہے تو سچائی آتی ہے تو سارا کفر توڑ جاتا ہے انبیاء حق ہے ان کے معجزات حق ہے اور جادو کہا یہ جادو جھوٹ ہے اور باطل ہے جب انبیاء معجزات دکھاتے تو ان کا سارا جادو ٹوڑ جاتا ہے یہ ٹھیک ہے فَإِدَا وَزَاهِقْ وَلَكُمُ الْوَيْلُمِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے بربادی ہے وہ غلام ہو تو آقا کا شریک ہو جاتا ہے وہ پارٹنرشیپ میں چلا جاتا ہے ایک غلام ہو کیا وہ پارٹنرشیپ میں آقا کے ساتھ آجاتا ہے کہا تم سمجھتے نہیں وہ الہ ہے اللہ اور ہم بندے عبد ہیں غلام اے الہ اور غلام تو کیا بندہ اور اللہ کیا پارٹنرشیپ میں ساتھ میں ہو جائیں گے کوئی نہیں سکتا تو تم تو کیسی باتیں کرتے ہو اللہ کے لیے تو خرابی ہے تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے جو تم اللہ کی شان میں کہتے ہو اب یہاں ایک بات اور ہمیں اور آپ کو شمجھنے والی ہے اس کی طرف اللہ ماں نعیم الدین مرادہ اللہ ماں مفتی حمد یارخان نعیمی علیہ الرحمت و عزوان نے ہماری توجہ دلائی ہے وہ کیا ہے کہ جب عذاب آتا ہے اس سے پہلے والی بات تھی نا عذاب آتا ہے تو سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں کل ہم نے جو ذکر کیا پھر اس کے بعد جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں جو آتا ہے تو سارے وہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں اب یہاں جو ہمارے لیڈر ہے جو ایکتا کی بات کرتے ہیں خاص طور پر آج کے وقت کی میں بات کرتا ہوں جو ہمارا مسلم لیڈر کبھی بھی اوپر پہنچتا ہے اسے اقتدار اور حکومت ملتی ہے تو وہ ایکتا کی باتیں کرنے لگتا ہے ہمیں تو بڑا ایک اچھے اب جب وہ آتا ہے نا حکومت میں تو پھر وہ ہمارے مسلمانوں کو کم پڑے لکھے جو زیادہ نہیں پڑے لکھے ہوتے انہیں کیا کہکے بہکاتہ فسلات ہے دیکھو تباہی آئے گی نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ سننی پر آئے گی جماعتی پر نہیں آئے گی شیعہ پر نہیں آئے گی آئے گی ایک ساتھ ساروں کے اوپر سارے تباہی آئے گی توفان آئے گا تو یہ دیکھے گا یہ سننی کا گھر ہے نہیں دوبانا ہے جماعتی کا گھر ہے یہ ایسے بہکاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اور کٹلی ساری بات کر یہ آنے گی ہاں توفان آئے گا تو یہ دیکھے گا یہ سننی کا گھر ہے یہ جماعتی کا گھر ہے ایسے بہکاتے ہیں وہ اور آپ کو اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ساتھ بھی چاہیے ایک تا کی بات کرتا ہے یہ بات اللہ کرتا تو بھی برابر بات تھی ایک تا کی بات کر کوئے سارے بندے کس کے ہیں اللہ کے ہیں تو یہ بات تو اللہ کرتا نا لیکن اللہ کیا کہتا ہے ہم صرف اور صرف فتح حق کو دیتے ہیں بل نقذفو بالحق علی الباطل ہر وقت ہم کسی کو اگر فتح یاب کرتے ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہوتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں ان کو فتح یاب نہیں کرتے تو تو یوں کہہ رہا تھا کہ تفان آئے گا تو سنی نہیں دیکھا جائے گا جماعتی نہیں دیکھا جائے گا فلاں نہیں دیکھا جائے گا شیعہ نہیں دیکھا جائے گا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہاں جو سچا ہوگا وہ ضرور دیکھا جائے گا کہا کیا ہوگا کہا جتنے سچے ہوں گے سارے بچا لیے جائیں گے جتنے سچوں کے علاوہ ہوں گے سارے برباد کر دیے جائیں گے تو اب تو یہ ہمیں ڈھکوس لے نہ دے بہکا مت کہ ان کا ساتھ دے دو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ان سے تعلقات کرلو تو فان آئے گا تو یہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے میں کہا ان سے تعلق نہیں رکھنا ہمیں رب سے تعلق رکھنا ہے کیوں اس لئے کہ سچائی کو جتانے والا کون ہے یہ کہا نہیں وہ اللہ ہے ہمارا تو اس لئے ان کے ان گلت داؤں میں بھی نہ آ جائیں میرے کہنے اور آپ کے سننے میں احمد انساء وان کوئی خطا ہوئی اللہ عزیزہ اپنے حبیب کے ساتھ کے اسے معاف فرمائے علم و عمل کی توفیق اطاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل لدم بھی ہوا